بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے موسیقا جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک اور آق پڑھتے ہیں جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکاة دیں اور یہی سچا دین ہے این الذین کفروا من اہل الكتاب والمشركین فی نار جہنم خالدین فیها اولئک هم شر البری این الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البری جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالک لمن خشی ربہ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ دوزک کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں ان کا صلح ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں عبدالعباد ان میں رہیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش یہ صلح اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے